کلاچی والے روان سال بھی امن کی تلاش میں صرف پندرہ روز میں شہر کی سڑکیں اٹھائیس شہریوں کے خون سے رنگ دی گئیں اسی سے زائد شہری سٹریٹ کرمینلز کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے کالی بردی والے کاغذ کالے کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے شیر پر ٹھپا لگاؤ اور ملک کو نواز دو آٹھ فروری کو گھز پیٹیوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے ترقی کا پہیہ جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے لہور پنجاب اور پاکستان کی قسمت بدلیں گے مریم نواز کا انتخابی مہم کے دوران گجومتہ اور نشتر کالونی سمیت دیگر مقامات پر خطاب کہا کہ نون لیگ کی خدمت کے نشان آج بھی لہور میں موجود ہیں نواز شریف بناتا ہے باقی اجارتے ہیں الیکشن کے دن کوئی گھر نہیں بیٹھے گا باہر نکل کر شیر پر ٹھپا لگائیں گے جتنی مہرے شیر پر لگیں گی اتنی تیزی سے ترقی ہوگی مواشی معاہدہ ہے یہ ہمارا دس نکاتی اجنڈا ہے یہاں پہ ہمارا عوام کی ترقی کے لیے غربت بے روزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کو مزید بڑھائیں گے ملکی آمدنی میں ہر سال آٹھ فیصد اضافہ کریں گے ملک بھر کے تمام ازلامی یونیورسٹیز کا قیام تعلیم اور صحت کی مفت سہولیات روزگار کے مواقع اور بھوک مٹاؤ پرگرام شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا لڑکانہ میں خداپ کے دوران سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا گرین انرجی پارکس کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو ترجیح دیں گے مرکزی قیادت کا فقدان گروپنگ اروج پر سپریم کورٹ میں قانونی شکست کے بعد تحریک انصاف مزید انتشار کا شکار اینے بتیس پشاور کی سیٹ پر پی ٹی آئی کے نو امیدوار آمنے سامنے پارٹی کی آصف خان کے امیدوار ہونے کی تصدیق شیر افزل مروت سمیت آٹھ کو دست بردار ہونے کا کہہ دیا شیر افزل مروت قیادت پر برس پڑے صدر آر فلوی کے بیٹے کو ٹکٹ جاری کرنے کی مخالفت رعوف حسن پر بانی پی ٹی آئی کے مخالف صاحفیوں کو ٹکٹ دلوانے کا الزام کہا رعوف حسن اپنے بھائی فواد حسن فواد کے لیے کام کر رہے ہیں جے یو آئی شیرانی گروپ سے اتحاد بھی قتم کر آیا پی ٹی آئی سے بلہ ہم نے نہیں چھینا عدالت کا فیصلہ ہے آپ ہمیں گالیاں نکالیں تو ہم آگے سے کچھ نہ کریں توہیر ایلیکشن کمیشن کیس میں ممبر ایلیکشن کمیشن کا مقالمہ پی ٹی آئی وکیل کا لیول پلنگ فیلڈ نہ ملنے کا باویلہ سمات ایلیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی استداب کہا رحیم یارخان میں ڈیڑھ سو لوگوں پر پرچے کارٹ دیے گئے ممبر ای سی پی بولے تو آپ انتخابی عملے پر حملے کیوں کرتے ہیں جیل میں جو ہوا اس پر خاموش رہے مزید سمات چوبیس جنوری تک ملتوی عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے ریلیف بھی مانگتے ہیں باہر جا کر الزامات بھی لگاتے ہیں چیف جسٹس کی پی ٹی آئی کے وکیل کی سرزنیش قطیب خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ نہ اہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استداب جسٹس خاضی فائزیسہ نے مقالمہ کیا جلد سمات کی درخواست دائر کر دیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید ڈسٹرک اینڈ سیشن جج قدرت اللہ کی عدالت میں کیس کی سمات جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی مزید سمات 18 جنوری تک ملتا بھی عدالت نے آئندہ سمات پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا شیخ رشید احمد نیو ٹاؤن مقدمے میں گرفتار پولیس نے کیس میں زمانت خارش ہونے پر بھتیجے سمیت عدالت سے گرفتار کر لیا عدالت نے شیخ رشید کی نو مئی کے چودہ میں سے تیرہ مقدمات میں زمانت منصور کی نیو ٹاؤن تھانے میں جلاو گھراو کے کیس میں زمانت خارج کر دی جدید ٹیکنالوجی کا حصول پاکستان کے دفاع کو تقویت دینے کے لیے لازمی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ عملے اور افسران سے خداف کے دوران کہا کہ خود انحساری اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کیلئے کام جاری رکھیں گے ترقی کا راستہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جیسی سنتوں سے ہو کر گزرتا ہے دفاعی ضروریات پوری کرنے اور درامت سے مطالق پی او ایف کا قلیدی کردار ہے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کون چلا رہا ہے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی تشکیل چھے رکنی ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کریں گے سیکٹریٹ ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں ہوگا جی آئی ٹی ججز کے خلاف کردار کشی کرنے والوں کی کھوج لگائے گی ملزمان کے خلاف دو ہفتوں میں چالان پیش کی جائیں گے ٹی او آرز کے مطابق ٹیم دو ہفتے میں اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا کہ ہمارا اتحاد ہمارا ہے اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا اور ہم نے پہلے بھی الاؤنس کیا تھا کہ ہم آر کنسٹیچیونسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کانٹسٹ کریں گے دیکھیں وہ ہمارا ہے ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ شیخ رشید سے الیکشن کے حوالے سے اتحاد نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کے اہددار اور کارکن اختلافات میں نہ پڑیں آٹھ فرورے کو فتح پی ٹی آئی کی ہوگی بیرسٹر گوھر خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہمیں اس کے مقصد کو دیکھنا ہے آج کسی بھی وقت مشاورت مکمل ہو جائے گی کل رات نو بجے تمام لسٹیں فائنل کر لیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات بدلنے پر پابندی لگا دی ڈی آروز اور آروز کو واضح ہدایت نہ مجھا دی صاف کہہ دیا بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو گئی انتخابی نشانات تبدیل نہ کیا جائیں تبدیلی لازمی ہو تو پیشگی اجازت لی جائے ملک میں انتخابی محول بننے لگا اسلام آباد میں پرنٹنگ پریس کا کاروبار چل پڑا پارٹی جھنڈے اور بینرز چھپنے شروع مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں بینرز پینفلیکسز اور پارٹی سٹیکرز بنوانے لگے متحدہ عرب امارات کی جانب سے روہ ہفتے دو عرب ڈالر کا قرض رول اوور کیے جانے کا امکان قرض ایک سال کے لیے موخر کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ نے تصدیق کر دی قرض رول اوور کرنے کے لیے نگرہ وزیر عظم انبار الحق کاکر نے صدر متحدہ عرب امارات کو خط لکھا تھا دو عرب ڈالر کا قرض تئیس جنوری تک مچور ہو رہا تھا کراچی میں گلستان جوہر حبیب یونیورسٹی کے قریب کھلے مین ہول میں دو افراد دوب کر ہلاک پولیس کے مطابق دونوں افراد خاکروب تھے ایک کو بچانے کے لیے دوسرا گٹر میں اترا کوئی جانبر نہ ہو سکا ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے مزید دو مسافروں میں کرونا کی تصدیق پیصل آباد اور ملکن کے رہائشی نوجوان جدہ سے کراچی پہنچے تھے ممکنہ علامات پر ٹیسٹ کیا گیا اب تک بیرون ملک سے آنے والے سترہ مسافروں میں وائرس کی تصدیق ہو چکی جی این ون ویرینٹ کے سات مضبط کیسز میں سے دو بیرون ملک اور پانچ مقامی ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان ہنڈرڈ انڈیکس پانچ سو اکتیس پوائنٹس کم ہو کر ترے سٹھ ہزار سات سو سینتیس پر بند ہوا انڈیکس آٹھ سو اٹھالیس پوائنٹس کے بینڈ میں کام کر رہا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر امریکی ڈالر کا بھاؤ دو سو اسی روپے پچیس پیسے رہا سونے کی فی تولہ قیمت میں چھ سو روپے کی کمی کے باعث فی تولہ سونے کا بھاؤ دو لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے رہا غزہ کھندر بن گیا لاشوں کے امبار لگ گئے مگر اسرائیلی جارہیت کم نہ ہو سکی سہونی فوجیوں کی اسپتالوں سکولوں اور گھروں پر شدید بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو بتیس پلسنینی شہید ویشیانہ کاروائیوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد چوبیس ہزار سے بڑھ گئی مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کاروائیوں میں پانچ افراد شہید پانچ زخمی جامعہ کراچی میں دو طلبہ تنظیموں میں تصادم طلبہ نے ایک دوسرے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا چار افراد زخمی ہو گئے جامعہ کراچی نے طلبہ تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی مرغوں نے انسانوں کو لڑا دیا سجاول میں مرغے لڑانے والے مرغے لڑاتے لڑاتے آپس میں خود بھی لڑ گئے ایک دوسرے پر خوب ڈنڈے برسائے بیس سے زائد افراد زخمی ہو کر اسپتال جا پہنچے رند اور جتوئی برادری کے مابین تصادم خونی شکل اختیار کر گیا نیوزیلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹی کے لیے پاکستانی پلینگ الیون میں تین تبدیلیاں انفٹ ابباس آفریدی کے علاوہ عسام امیر اور عامر جمال بھی ٹیم سے باہر وسیم جونئر محمد نواز اور زمان خان ایکشن میں ہوں گے تیسرا ٹی ٹونٹی کل دینیڈن میں کھلا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے